بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انا محمد صاحب در آپ دیکھنے کاریشن ٹو چینل جا سکتے دوستو آپ کو پتا کہ چینلنگوں پر جو بھی لیٹس ملتی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم فوراً آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوالٹی وڈیو کو ساتھ ہم آپ کو نوٹفکیشن بھی دکھاتے ہیں جس سے آپ کی ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے انشاءاللہ و جل اس وڈیو کے اندر جو جو بچوں نے کوئیسن کیے تھے اس کے جو ہے ہم آپ کو آنسر دیں گے تو اللہ پاک آپ ساتھ اسٹرنس کو کامیاب کریں اور چینل کو بھی بچوں ضرور سبسکرائب کر لیں جیسے جیسے لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بچوں صاحب سے پہلے جو ہے ہم بات کرتے ہیں بچے بہت زیادہ پوچھ رہتے ہیں سپیشل ایکزیم کے حوالے سے تو بچوں سپیشل ایکزیم کے حوالے سے بورڈ نے بکیتا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے آپ کے جو ہے سپیشل ایکزیم دس نومبر دوزار اکی سے جو ہے سپیشل ایکزیم شروع ہو جائے گا ٹائم جو ہے اب آپ کے پاس بہت کام ہے صرف ایک منت کا آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے تیاری کرنی ہے وہ تیاری کر کے جو ہے اپنے پیپر دین سپیشل ایکزیم کے حوالے سے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے اب سپیشل ایکزیم ہے کون کون سے بچے دے سکتے ہیں اس نوٹفکیشن کے مطابق جو بورڈ نے نوٹفکیشن دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر آپ نے ڈمیشن بیجنا ہے سپیشل ایکزیم کا تو نو داس دوزار اکی سے لے کر بیس داس دوزار اکیز تاک اپنا ڈمیشن جو ہے بیج سکتے ہیں اب ہم بات کہتے ہیں کہ اس کی فیز کتنی ہے جن بچوں نے اڈمیشن بیجنا ہے س پندرہ سو روپیہ جو ہے گیارویں کلاس کی پارڈ ون کی فیز ہے اسی طرح اگر کسی نے سیکنڈیئر کا داخلہ بیجنا ہے سپیشل ایکزیم کے لیے تو پندرہ سو اس کی فیز ہے اگر کسی نے کمبائن داخلہ بیجنا ہے پارڈ ون کا بھی اور ٹو کا بھی اس کی تین ہزار روپیہ فیز ہے اس سپیشل ایکزیم کے اندر کون کون سے بچے اپیر ہو سکتے ہیں نمبر ون وہ بچے اپیر ہو سکتے ہیں جنہوں نے اڈمیشن جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں بی سکے وہ بھی بچے بچے جو ہے سپیشل ایکزیم کے لیے اڈمیشن بیج سکتے ہیں نمبر دو وہ بچے جنہوں نے ایڈمیشن بیجا تھا لیکن کسی وجہ سے ان کا اڈمیشن کیسل ہو گیا نئی ہو سکا پروسیجر مکمل تو وہ بی بچے جو ہے دوبارہ سپیشل ایکزیم کے لیے بیج سکتے ہیں اور بہت زیادہ بچے جو تھے جن بچوں نے پیپر نہیں دیئے تھے جو بچے اپسنڈ سے کسی وجہ سے پیپر نہیں دے سکے وہ بچے سپیشل ایکزی کے اوپر وہ بچے آتے ہیں جو بچے اپنا رپیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے نمبر بہتر کرنا چاہتے ہیں مارکس امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں جو بچے بچے سمجھتے ہیں پاس تو ہو گئے ہیں لیکن وہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمبر جو ہیں وہ ہم نے سوچا ہوا تھا کہ 80% نمبر آئیں گے 90% آئیں گے لیکن ہمارے نمبر آئے ہیں 50% یا 60% ہمارے نمبر کام ہیں آگے ہم نے یونیورسٹیز میں داخلہ لینا ہے لہذا ہمیں نمبر زیادہ چاہیے اپنے نمبر بہتر کرنے کے لیے جو بچے پیپر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اڈمیشن سپیشل اگزیم کا بھیج کے اپنے پیپر جہاں وہ دے سکتے ہیں نمبر فور پہ وہ بچے جو بچے پاس تو ہو گئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس دفعہ جو بچہ فیل ہوگا اس کو تیتیس پرسنٹ نمبر دے دی جائیں گے وہ پاس تو ہو گئے ہیں گورنمنٹ نے اس کو تیتیس پرسنٹ نمبر دے کر پاس تو کر دیا ہے لیکن گورنمنٹ کے اس فارمولا سے وہ خوش نہیں ہے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر کام ہے لہذا ہم اپنے نمبر بہتر کرنے کے لیے داخلہ بیجنا چاہتے ہیں تو وہ بچے بھی اس میں سپیشل اگزیم کے اندر اپیر ہو سکتے ہیں فیڈل بورڈ نے اس حوالے سے نوٹیوکیشن جاری کر دیا ہے جن جن بچوں نے اڈمیشن بیجنا ہے آپ فیڈل بورڈ کی ویب سیٹ کے اوپر جا کے اپنا اڈمیشن جو ہے وہ بیج سکتے ہیں پرائیوٹ بچے بھی بیج سکتے ہیں اور ریگولر جو بچے ہیں وہ اپنے سکول کالیج سے جو ہیں وہاں سے اپنا کالیج کی طرف سے اڈمیشن جو ہے وہ بیج سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے جو آپ کا سپیشل اگزیم ہوگا جس طرح پہلے سیپلی میٹی اگزیم ہوتا تھا آپ سپیشل اگزیم ہوگا اس کے اوپر آپ کا سیپلی کا ٹیک بھی نہیں لگے گا اس کو سیکنڈ اینوال کا جو ہے درجہ دیا گیا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں پنجاب کے حوالے سے کیونکہ پنجاب کا بھی تک ریزیلٹ نہیں آیا جیسے ہی پنجاب کا ریزیلٹ آئے گا اس کے چالیس دن بعد جو ہے پنجاب کا بھی سپیشل اگزیم ہوگا اس کا بھی جو ہے تقریباً سیم یہی پولیسی ہوگی کیونکہ جس طرح آپ کے اینوال کے پیپر ہوئے ہیں اس میں تین سبجیکٹ کے پیپر ہوئے ہیں اکتیاری کے جو انٹر کے بچے ہیں اگر ہم میٹر کے بچوں کی بات کریں تو ان کے چار تین اکتیاری سبجیکٹ اور فور نمبر پر جو سبجیکٹ تھا وہ میعز کا سبجیکٹ تھا اسی طرح جس طرح آپ کے دوزار اکیس کے اینوال اگزیم ہوئے ہیں اسی طرح سپیشل اگزیم پنجاب کے اندر بھی ہوگا اور آپ جو اپنے نمبر بہتر کرنا کے لیے پیپر دینا چاہتے ہیں آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ 33% نمبر آپ کو مل گئے ہیں گورنمنٹ نے آپ کو پاس کر دیا ہے پھر بھی اگر آپ پیپر دینا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے ایڈمیشن بیج سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے نمبر کم ہے میں اپنے نمبر زیادہ انصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بھی آپ داخلہ جو ہے وہ بیج کے اپنے پیپر دے سکتے ہیں جو آپ کا سپیشل اگزیم ہوگا اس میں سمارٹ سلیبلز ہی ہوگا سمارٹ سلیبلز کو ہی فالو کیا جائے گا اور آپ کے جس طرح پلیسی اینول اگزیم کے اندر سی ویسے ہی ہوگی آپ کے جو ہے تین سبجیکٹ ہوں گے انٹر کے اور میٹرک کے جو ہے تین سبجیکٹ اور فور نمبر پہ جو ہے وہ میز کا پیپر ہوگا تو اسے حوالے سے جو ہے جس طرح آپ نے اگزیم دوزار اکیس کا دیا ہے ویسے ہی آپ کا سپیشل اگزیم ہوگا کیونکہ دوزار بائیس کے اندر آپ کا فل سلیبلز ہوگا لیکن سپیشل اگزیم کے اندر سمارٹ سلیبلز ہوگا تو یہ تو بات ہوگی سپیشل ایگزیم کے حوالے سے تو پنجاب کے بچوں نے بھی پریشان نہیں ہونا کیا پی کے بورڈ کا بھی ریزلٹ آ چکا ہے فیڈل کا بھی ریزلٹ آ چکا ہے اسی طرح سندھ کا بھی ریزلٹ انشاءاللہ و جل بہت جلد آنے والا ہے سندھ کا بھی ریزلٹ انشاءاللہ و جل 20 اکتوبر تک آنے والا ہے اگر ہم بات کریں پنجاب کے حوالے سے تو میٹری کا جو ریزلٹ ہے پنجاب کا وہ انشاءاللہ وجل وہ تو سولہ اکتوبر کو ہی آئے گا اگر اس میں کوئی چینجنگ آئی وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے رہی بات انٹر کے حوالے سے تو وہ بھی انشاءاللہ وجل آج کل کے اندر جو ہے متوقع ہے منگل تک یا سنوار تک جو ہے انشاءاللہ وجل آپ کو گوڈ نیو سننے کو ملے گی آپ کا بہت جلد جو ہے وہ ریزلٹ آ جائے گا آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا مقصد یہ بات کرنے کا آپ کے ساتھ یہ ہے بچے بہت زیادہ جو ہے کوئیسٹن کر رہے تھے کے ساتھ اگر ہمارا ریزلٹ اچھا نہیں آتا تو کیا ہمارا سپیشل اگزیم ہوگا تو اگر اچھا نہیں آتا تو آپ کے بالکل سپیشل اگزیم ہوں گے اور جن بچوں کا ریزلٹ جو ہے وہ اچھا آئے گا تو وہ اپنی مارزی سے اگر پیپر دینا چاہتے ہیں نمبر مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مارزی ہے اگر آپ ریچیکنگ کے حوالے سے ریچیکنگ بھی کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ بجل اس چینلنگ کے اوپر آپ کے ساتھ آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ دی جائے گی باقی کسی بھی بچے کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے ریزلٹ کے حوالے سے ہو یا کسی بچے کا جو ہے کوئیسٹن سپیشل اگزیم کے حوالے سے ہو اڈمیشن کے حوالے سے ہو رولن بس لیپ کے حوالے سے ہو اور کسی بچے کی سند گم ہوگی یا کس طرح آپ نے حاصل کرنی ہے یا کسی بچے کا سندگی کے اوپر سپیلنگ غلط ہے نام غلط ہے وہ کس طرح ٹھیک کروانا ہے انشاءاللہ اس چینلنگ کے اوپر آپ کے ساتھ مکمل رہنمائی جو ہے آپ کی کی جائے گی آپ کو جو ہے بتایا جائے گا اللہ باق آپ سارے بچوں کو کامیاب کریں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا پھر بھی اگر کوئی کوئیسٹن آپ کا کلیر نہیں ہوا تو کمیٹس کے اندر آپ کو ویسٹن کر کے مجھے بتا دیئے گا نیکس وڈیو کے اندر میں آپ کے سارے ویسٹنوں کے انسر آپ کو دے دوں گا